اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی زبان کے اور قرآن کریم کے اور احادیث مبارکہ کے جو جملے ہوتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں ان کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے نحوی ترکیب اور نحوی ترکیب کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے نحوی ترکیب کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک مکمل کورس کی شکل میں اس کو سیکھیں گے اس ایک ویڈیو میں اگر آپ کو اب تک نہیں پتا کہ عربی جملوں کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے یا آپ ترکیب میں کمزور ہیں اور امتحانی پڑچوں میں آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی جملے کی ترکیب کرنے میں تو اس ویڈیو میں آپ انشاءاللہ اگر دھیان توجہ سے پوری بات کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی جملوں کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری عربی زبان کے جو جملے ہوتے ہیں پہلے تو یہ سمجھیں کہ جملہ کس کو کہتے ہیں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اور وہ بات ہماری کسی ایک بالکل کم سے کم شکل میں مکمل جو ہوتی ہے اس کو جملہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کہوں کتابون تو اس کا ترجمہ ہے کتاب ہے تو یہ جملہ مکمل نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی سوال کے جواب میں ہو تو پھر محضوف عبارت ہوگی وہ مل کر جملہ بنے گی لیکن صرف کتاب کہنا یہ جملہ نہیں ہے کتاب اگر کوئی کہتا ہے کتابون تو سننے والا اس کو سوالی شکل بنا کر دیکھے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہادہ کتابون یہ کتاب ہے تو یہ پورا ایک جملہ ہے اور اسی جملے کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو مفردات کہا جاتا ہے پھر ان مفردات کو مخصوص انداز میں جوڑ کر ایک مکمل جملے کی شکل دی جاتی ہے اور اس کو ترکیب کرنا کہتے ہیں ترکیب کا مطلب ہے دو چیزوں کو آپس میں ملانا مرکب کرنا وہ جو ملتے ہیں نا ماجون مرکب تو وہ کچھ عدویات ہوتی ہیں ان کو ملا کر ایک مرکب پیش کیا جاتا ہے تو ایسے ہی جو عربی جملہ ہوتا ہے مثلا زید قائم زید کھڑا ہے اب یہ پورا ایک جملہ ہے زید قائم تو یہ جملہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے زید اور قائم تو اب ان دونوں کو ملا کر جو یہ جملہ بنایا گیا ہے یہ کیسے بنایا گیا ہے اس کو واضح کرنے کا نام ترکیب ہے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید مبتدہ ہے اور قائم اس کی خبر ہے مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو یہ ہو گئی مکمل ترکیب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمبر ایک ترکیب کیسے کی جاتی ہے نمبر دو ترکیب کرنے کا فائدہ کیا ہے بھئی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ زید قائم ان کے اندر زید مبتدہ ہے اور قائم ان اس کی خبر ہے تو زید کو مبتدہ کہنے کا فائدہ کیا ہے اور قائم ان کو اس کی خبر کہنا کیوں ضروری ہے اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ مبتدہ اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو جملہ کہنا کیوں ضروری ہے اسمیا کہنا کیوں ضروری ہے خبریا کہنا کیوں ضروری ہے یہ چیز واضح ہونا ضروری ہے تو پہلے تو یہ سننے کے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سا لفظ جملے میں کیا واقع ہو رہا ہے فائل واقع ہو رہا ہے مفعول واقع ہو رہا ہے مبتدہ ہے خبر ہے جار ہے مجرور ہے تو جب ہم اس کا کوئی نام دیتے ہیں تو ہم نے عربی گرائمر میں یہ پڑھ لیا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے مثلا فائل جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے آگے عموماً نے لگایا جاتا ہے جیسے زید نے کھایا اکلا زیدن اب زیدن اکلا کا فائل ہے اور ترجمہ میں ہم یوں نہیں کہیں گے زید کو کھایا ہم ترجمہ میں کہیں گے زید نے کھایا تو یہ جو نے لگ رہا ہے یہ زید کے فائل ہونے کی وجہ سے لگ رہا ہے اور فائل ہونا ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم جب ترقیب کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ زید فائل ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا ایسا ہی جب ہم کسی کو مفعول قرار دیتے ہیں تو اس کے ترجمہ کے آگے کو لگ جاتا ہے اور جب ہم کسی کو متعلق قرار دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو متعلق ہے فلانے فائل کا تو اب معنی کے اندر ان دونوں کا آپس میں ایک خاص قسم کا ربط ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور مثال کے طور پر کسی مرکب کو ہم کہتے ہیں یہ مرکب اضافی بن گیا مضافر مضافلی مل کر تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ مضافر مضافلی جو ہوتا ہے مرکب اضافی اس کے بیچ میں دو لفظوں کے بیچ میں اردو زبان کے اندر کا کی یا کے میں سے کوئی ایک لفظ آتا ہے یا پھر راری رے اور نانینے بھی آتا ہے لیکن وہ چند الفاظ کے ساتھ مخصوص ہیں عموماً کا کی اور کے آتا ہے تو یہ ساری تفصیلات ہم عربی گرائمر میں پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہم ترکیب کر رہے ہیں تو اگر آپ نے عربی گرائمر نہیں پڑھی ہے تو سب سے پہلے تو وہ پڑھ لیں اس میں پھر آپ علم النہو پڑھیں علم الصرف پڑھیں دونوں کا مکمل کورس الحمدللہ اس چینل پر موجود ہے اس کو چونکہ ہم سیکھ چکے ہیں اس وجہ سے اب ہم الحمدللہ ترکیب کو سیکھنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم مکمل ترکیب سیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں میرا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ استقامت دعا فرمائیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کر کے ہم آیت پڑھیں گے اس کا ترجمہ کریں گے آسان طریقے سے اور پھر اس کی ترکیب کریں گے اور ترکیب میں میں چیدہ چیدہ وضاحتیں بھی پیش کروں گا کہ دیکھو ترکیب میں یہ واقع ہو رہا ہے اس وجہ سے اس کا ترجمہ یوں ہو رہا ہے یوں نہیں ہو رہا تو یہ انشاءاللہ ہمارا آگے کا مرحلہ ہوگا اس ویڈیو میں اب ہم کو اب یہ سوال لے جاتا ہے کہ بھئی ترکیب کیسے کی جاتی ہے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہ بن رہا ہے یہ وہ بن رہا ہے تو اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ عربی گرائمر کو آپ پڑھ لیں ایک مرتبہ اس کے اندر لفظ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف اور پھر اسم کے اقسام فعل کے اقسام حروف کے اقسام عاملہ غیر عاملہ اور اس کے اندر مرفوعات منصوبات مجرورات پھر اسم کے اندر بطول خاص اسم متمکن اسم غیر متمکن اور پھر مرکبات پھر مرکب مفید مرکب غیر مفید مرکب مفید کے اندر جملہ خبریہ جملہ انشائیہ مرکب غیر مفید کے اندر مرکب اضافی مرکب توصیفی مرکب منع صرف یہ پوری چیزیں ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں اور اگر نہیں پڑھی آپ نے تب بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں کسی نے کسی درجہ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھا دوں تو اب دیکھیں ترکیب جو کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ مکمل ہوتا ہے اس جملے کے الفاظ کو توڑنا ہوتا ہے اور ان کے ٹکڑوں کو آپس میں دوبارہ سینا ہوتا ہے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس کے ساتھ ہے یہ لفظ یہ ہے یہ اس کا یہ رشتدار ہے مثال کے طور پر آپ ایک جگہ گئے اور وہاں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ دس پندرہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا دوست آپ کو وہاں لے کر گیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہاں میرے کچھ رشتدار اور کچھ دوست آپ جمع ہو رہے ہیں آپ بھی آ جائیں میں آپ کو ان سب سے متعارف کرواؤں گا آپ کا تعارف یہاں کرواؤں گا آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ان سب کا تعارف کراؤں تو اب وہ بتاتا ہے کہ یہ میرے چاچا کا بیٹا ہے یہ میرے مامو کا بیٹا ہے یہ میری خالہ کا بیٹا ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا بچپن کا دوست ہے یہ میرا کزن بھی ہے میرا دوست بھی ہے یہ فلانا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں میں کل آپ کو بتا رہا تھا تو یہ جو اس نے سب کا بتایا اور اب جب وہ اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کی اس مجلس کے ساتھ ایک مناسبت ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے وہ اس مجلس میں آنا جانا قائم رکھتا ہے ویسے ویسے اس مجلس کے ساتھ اس کی مناسبت رہتی ہے تو اسی طریقے سے جب ہم زیدن قائمن کے بارے میں ہم پوچھیں گے کسی سے بھئی کیا ہے زیدن کیا ہے قائمن کیا ہے تو جوابی ملے گا زیدن مبتدہ ہے قائمن خبر ہے مبتدہ خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا مبتدہ اس کو کہتے ہیں خبر اس کو کہتے ہیں اور جملہ اس کو کہتے ہیں اسمیہ اس کو کہتے ہیں خبریہ اس کو کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہوگا زید کھڑا ہے تو اب اس زیدن قائمن کے ساتھ ہماری ایک مناسبت قائم ہو گئی بس یہی مناسبت ہمیں پوری عربی زبان کے ساتھ پیدا کرنی ہے مکمل قرآن کریم کے ساتھ پیدا کرنی ہے تمام احادیث مبارکہ کے ساتھ پیدا کرنی ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں انشاءاللہ تو یہ چیز ہماری یہ والی محنت انشاءاللہ ہماری زائے نہیں جائے گی تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو ترقیب ہم کرتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا نام بتانے کے بعد آخر میں اس کو جو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں ہم آخر میں بناتے ہیں جملہ تو اب جملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مکمل بات کو کہتے ہیں اس کی پھر دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی بات کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں جیسے زید کھڑا ہے یہ کتاب ہے اللہ سب سے بڑا ہے ازان ہو رہی ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے مسجد کو لوگ جا رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں کاروبار چل رہا ہے اور فلانے کی شادی ہو رہی ہے نکاح ہو رہا ہے ولیمہ ہو رہا ہے ولیمہ ہو گیا ولیمہ ہونا تھا میں نے کھانا کھا لیا یہ سارے ایک مکمل جملے ہیں جن میں آپ کو کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں پھر اس کی دو قسمیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے مقابلے میں جو جملہ آتا ہے دوسرا اس میں کوئی چیز بتائی نہیں جا رہی ہوتی اس کے علاوہ کوئی اور بات کر کے بات کو مکمل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی بات پوچھی بھی جا سکتی ہے سوال اس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے التجا ہے دعا ہے اسے بھی اس میں شامل ہے کسی کام کے کرنے سے روکا بھی جا سکتا ہے گزارش کے انداز میں بھی حکم کے انداز میں بھی اور کسی کام کی تمنا کی جا سکتی ہے کسی کام کی امید لگائی جا سکتی ہے کسی بات پر قسم کھائی جا رہی ہے کسی چیز کی درخواست اور گزارش کی جا رہی ہے کسی بات پر ابھارا جا رہا ہے کسی چیز پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اگر کوئی کام کی خبر دے رہے ہیں تو وہ جملہ خبریہ ہے خبر دینے کی علاوہ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہ جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں انشاء کا مطبع کچھ طلب کرنا تو اس کے اندر ہم کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگلے سے کچھ معلومات چاہ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور مطالبہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں اس کی دس قسمیں ہیں وہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں ابھی فیلال آپ ان پر نہ جائیں بس اس تعریف کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے جملہ خبریہ بنانا ہے یا جملہ انشائیہ بنانا ہے تو اگر کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو وہ جملہ خبریہ ہے نہیں بتائی جا رہی کوئی بات اور پھر بھی جملہ مکمل ہو رہا ہے تو وہ جملہ انشائیہ ہے اب جملہ خبریہ کے اندر اور اسی طرح جملہ انشائیہ کے اندر بھی پھر مزید دو قسمیں بنتی ہیں اسمیہ اور فعلیہ یہ اصل عربی ترقیب ہے یہاں سے پھر اردو والوں نے بھی لے لی انہوں نے بھی جملہ اسمیہ بنایا جملہ فعلیہ بنایا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل مقصد یہاں عربی میں اس کا پورا ہو رہا ہوتا ہے وہ چیز اردو میں صحیح طرح کیسے حاصل نہیں ہو رہی ہوتی ہم عربی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے جملہ اسمیہ مبتدہ اور خبر کے ساتھ مل کر بنتا ہے اور جملہ فعلیہ فعل اور فائل کے ساتھ مل کر بنتا ہے اور ان کا مجموعی نام ہے مستند اور مستندلئی یعنی جملہ جو ہے وہ خواہ خبریہ ہو خواہ انشائیہ ہو یا تو مستند اور مستندلئی سے مل کر بنتا ہے یعنی اس کے اندر دو ہی جز ہوتے ہیں ایک مستند اور ایک مستندلئی جملہ اسمیہ کے اندر مبتدہ اور مستندلئی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور خبر اور مستند ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جملہ فیلیہ کے اندر فعل اور مسند ایکی چیز ہے فائل اور مسند علی ایکی چیز ہے یعنی کسی بھی بات اور جملے کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے مسند اور مسند علی یعنی اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ جس چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ اور اس کی جو خبر دی جا رہی ہے وہ خبر جیسے میں زید کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کھڑا ہوا ہے تو اب زید بھی جملے میں ہونا ضروری ہے اور زید کھڑا ہے تو اس کے لئے قائمون کا جو لفظ ہے یہ بھی جملے میں ہونا ضروری ہے اس کو مسند اور مسند علی کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر مسند اور مسند علی مبتدہ اور خبر ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کی جو نحوی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس کا آغاز اسم سے ہوتا ہے اور جملہ فیلیہ کے اندر جو مسند اور مسند علی ہوتے ہیں وہ فعل اور فائل ہوتے ہیں تو مبتدہ کس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں آپ کوئی چیز بتا رہے ہیں اور وہ اسم ہے اور خبر وہ بات ہے چاہے وہ اسم ہو چاہے فیل ہو ٹھیک ہے اچھا فیل اور فائل فیل کیا ہے ہم علم السرف میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں مصدر سے نکلنے والا وہ لفظ جس کے اندر ماضی حال یا مستقبل تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اعتبار سے کوئی بات کی جا رہی ہو اس کو فیل کہتے ہیں جسے میں نے کھا لیا میں کھا رہا ہوں میں کھاؤں گا عربی میں اس کیلئے دو لفظیں تو عاقل کا مطبع میں کھا رہا ہوں اور اس کا دوسرا مطبع میں کھاؤں گا تو میں نے کھا لیا اور میں کھا رہا ہوں عاقل تو بھی فیل ہے عاقل بھی فیل ہے اور العاقل اس کا جو مصدر ہے وہ اسم ہے تو یہ ہوتا ہے فیل فیل کا ایک فائل ہونا ضروری ہے فائل کے بغیر فیل دنیا میں نہیں پایا جاتا اگر آپ کو کسی نے کہا کہ آیا تو لازمی باتیں آپ پوچھیں گے کون اگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کھا لیا تو بھئی کس نے کھا لیا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی سن لیا تو یہ تو بعد میں پوچھا جائے گا کہ کیا سنا یہ پہلے پوچھا جائے گا کہ کس نے سن لیا فعل اور فائل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے پھر اگر اس میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے خبریہ اور کوئی بات بتائی نہیں جا رہی اس کے علاوہ کوئی اور کام کیا جا رہا ہے عمر ہے نہیں ہے حکم ہے قسم ہے تعجب ہے تو ہم کہیں گے یہ جملہ انشائیہ ہے جملہ اسمیہ مبتدہ اور خبر سے مل کر جو جملہ بن رہا ہے اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے اگر کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ اس کے علاوہ کوئی اور کام کیا جا رہا ہے تو جملہ اسمیہ انشائیہ تو جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ جملہ اسمیہ انشائیہ جملہ فعلیہ انشائیہ آخر میں بنتے ہیں اس سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے اس کو ترکیب کرنا کہتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ لے کر آتا ہوں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اب دیکھیں اللہ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے تو چونکہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے پتہ چل گیا یہ جملہ خبریہ ہے اور اس میں جس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے وہ اسم ہے اور وہ جملے میں پہلے آ رہا ہے تو وہ مبتدہ ہو گیا ٹھیک نا جملے کا آغاز اگر اسم سے ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے اگر فعل سے ہو رہا ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہے اللہ اکبر میں آغاز جملہ اسم سے ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے لہذا لفظ اللہ مبتدہ ہے اور اکبر اس کی خبر ہے یہاں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی لفظ اللہ پر ترکیب میں بات ہو رہی ہو تو ڈائریک یہ کہنا کہ اللہ مبتدہ ہے یہ تھوڑا عدب کے خلاف ہے اس لیے امتحانی پرچے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ترکیب کرتے وقت آپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ اللہ کے بجائے آپ کہیں گے لفظ اللہ مبتدہ ہے اور اکبر اس کی خبر ہے تو یہ ہمارے سامنے ایک خاکہ آگیا ترکیب کا یہاں اب آپ کو ایک چیز اور سمجھ نہیں ہوگی کہ مرکب غیر مفید جو ہے مرکب اضافی مرکب توصیفی مرکب منع سرف یہ بھی جملے کے اندر واقع ہوتے ہیں ان کو پہچاننا ہوتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر حادہ غلام زیدن اگر کہا جائے کہ یہ زید کا غلام ہے حادہ اسم ہے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ زید کا غلام ہے تو حادہ ہو گیا مبتدہ چونکہ یہ اسم ہے تو یہ لہذا جملہ اسمیاں ہے جملہ اسمیاں ہے تو وہ مبتدہ اور خبر سے مل کر بنتا ہے اور اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو مبتدہ کہتے ہیں حادہ ہو گیا مبتدہ غلام زیدن میں غلام ہو گیا مضاف اور زیدن ہو گیا مضافلہی غلام زیدن کا مضاف مضافلہی گونا کیسے پتہ چلا ہم نے مرکب اضافی میں اچھی طرح پڑھ لیا ہے دوبارہ بتاؤں گا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی غلام مضاف زیدن مضافلہی مضاف اپنے مضافلہی سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ہادہ مبتدہ کی خبر ہادہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو یہاں خبر جو تھی وہ مرکب اضافی پر مشتمل تھی کبھی خبر مرکب توصیفی پر مشتمل ہوتی ہے کبھی خبر مرکب منع صرف پر مشتمل ہوتی ہے ان سارے مرکبات کو مرکب مفید مرکب غیر مفید ان کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور شروع میں دیکھا جاتا ہے جملہ ہے تو جملہ کی نوائیت کیا ہے جملہ خبریاں ہے جملہ انشائیہ ہے اور اسمیاں ہے یا فعلیاں ہے اسمیاں ہے تو ہم کو مبتدہ اور خبر بنانا ہے فعلیاں ہے تو فعل اور فائل بنانا ہے پھر مبتدہ اور خبر جب بنایا تو اس کے اندر مبتدہ بھی کبھی لمبا ہو سکتا ہے اور خبر بھی کبھی لمبی ہو سکتی ہے مضاف مضافیلی مل کر مرقب ادافی ہو کر مبتدہ بھی بن سکتا ہے مضاف مضافیلی مل کر مرقب ادافی ہو کر خبر بھی بن سکتی ہے تو یہ ہر ایک کے اندر ہم کو دیکھا جائے ہم میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کونسی چیز کھچ کر کتنی لمبی ہو رہی ہے بسہ اوقات تین تین چار چار سطروں پر مشتمل ایک جملہ ہوتا ہے اس کو پورے کو دیکھنا پڑتا ہے کھول کر کے اس میں کیا چیز مبتدہ ہے کیا چیز خبر ہے کیا چیز فیل ہے کیا چیز فائل ہے فیل تو چلو آسان ہے ایک سیغہ ہوگا جو آپ نے علم السرف میں پڑھ لیا لیکن اس کے ساتھ ایک تو فائل آئے گا اب فائل بھی اسی طرح مبتدہ خبر کی طرح کھچ کر لمبا ہو سکتا ہے یہ میں کھچنے کا کیوں بولنا ہوں کہ جب ہم یہ تے کر لیا کہ مبتدہ ایک لفظ ہے اب وہ ایک لفظ بسہ اوقات دو لفظوں سے مل کر بننے والا بھی ایک لفظ ہو سکتا ہے جسے مرکب اضافی تو مرکب اضافی خود دو لفظوں پر مشتمل ہے تو اس کے دونوں لفظ بھی بسہ اوقات دو دو لفظوں پر مشتمل ہو سکتے ہیں تین تین لفظوں پر مشتمل ہو سکتے ہیں تو یوں ہر لفظ کے اندر احتمال ہے یہ نیچے کہاں تک لمبا جاتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے تو مبتدہ بھی لمبا ہو سکتا ہے خبر بھی لمبی ہو سکتی ہے فعل کا فائل بھی لمبا ہو سکتا ہے جملہ فعلیہ میں ایک چیز اور یہ یاد رکھیں میں ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کو بول کر کہ فعل کے ساتھ جس طرح فائل آتا ہے ایسے ہی منصوبات آتے ہیں بارہ وہ بارہ منصوبات آپ نے پڑھ لیے ہیں وہ بارہ منصوبات فعل کے سارے ساتھ آ سکتے ہیں کہ پانچ مفعیل ہو مفعول بھی مفعول فی مفعول لہو مفعول معہو مفعول مطلب حال تمیز مشتصنہ یہ جو پانچ مفعیل اور تین چیزیں ہیں آٹھ یہ آٹھ چیزیں کسی بھی فعل کے ساتھ آتی ہیں تو ان کو پھر اسی طریقے سے اس کا بنایا جاتا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے یہ مفعول فی ہی ہے یہ مفعول لہو ہے یہ ایک جملہ ہے حالیکن مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کہ میں نے زید کو مارا مسجد میں عدب سکھانے کے لئے اور خوب مارا تو یہاں زربتو فعل ہے واحد متقلم کی ضمیر انا اس کے اندر یا جو تو ہے لفظ یہ اس کا فائل ہے ضمیر مرفو متصل ہے تو یہ فعل اور فائل تو ہو گیا اب آگے پورے جملے کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے کہ تعدیبا مفعول لہو ہے زربتو کا مسجدن مفعول فی ہی ہے زربتو کا اور ضربن شدیدن ضربن مصوف ہے شدیدن اس کی شفت ہے مصوف صفت مل کر مفعول مطلق ہے زربتو کا فعل اپنے فائل مفعول بھی اور مفعول فی ہی اور مفعول مطلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ سترہ حروف جارہ جو ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ بھی جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے جسے بسم اللہ با حرف جر ہے اور لفظ اسمی جو ہے یہ مجرور ہے تو یہ جو با حرف جر اسمی اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ترکیب میں اپنے فعل کا متعلق اس کا نام ہے متعلق اس کو کہتے ہیں کہ با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اشرع فعل محضوف کا متعلق ہو گیا یا اشرع فعل محضوف کے متعلق ہو گیا اردو میں اس کو جیسے بھی کہتے ہیں تو اس کا نام ہے متعلق فعل اور یہ کئی سارے ہوتے ہیں تو ان کو متعلقات فعل کہا جاتا ہے امتحانی پرچے میں آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ متعلقات فعل کو ترقیب میں واضح کریں اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ جو حرف جر اور مجرور ہے یہ اس فعل کا متعلق ہے اب ہوتا یہ کہ جملے میں بعض اوقات تین فعل آتے ہیں تو اب جار مجرور ان تین میں سے کس کے متعلق ہے اگر اس کے متعلق کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا اگر اس کو اس کے متعلق کریں گے تو ترجمہ اور ہوگا اور اگر اس کو اس تیسرے فعل کے ساتھ متعلق کریں گے تو ترجمہ کچھ اور ہوگا تو یہی آپ کو یہی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ترقیب سے ترجمہ سمجھ میں آتا ہے اور ترجمہ سے ترقیب سمجھ میں آتی ہے تو جار مجرور بھی آپ کے سامنے آ گیا اس کے علاوہ حروف مشبہ و فعل ہیں جن کا اسم اور فعل ہوتا ہے ما ولل مشبہتانی بلعیسہ ہے ان کا بھی اسم اور خبر ہوتی ہے اور افعال ناقصہ کے اسم اور خبر ہوتے ہیں لائنفی جنس کے اسم اور خبر ہوتے ہیں تو یہ اسم اور خبر کیا ہوتے ہیں یہ مبتدہ اور خبر ہی ہوتے ہیں ان پر حروف مشبب و فعل جو کہ چھے ہیں انہا انہا کاننا لیکنہ لیتا اور لعلہ یہ میں مختصرا بتا رہا ہوں عربی گرائمن میں ہم سارا الحمدللہ پڑھ چکے ہیں تو ان چھے میں سے کوئی بھی ایک جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے تو اب ترکیب میں یوں کہا جاتا ہے فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر تو انہا حرف مشبب و فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائے گا لیکن کانا فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیاں خبریاں ہوگا کیونکہ کانا اگرچہ ناقص ہے لیکن ہے فعل اور ماں اور مالا مشابہ بالعیسیٰ اور لا نفی جنس یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوتے ہیں ایک چیز اور سمجھ لیں بس کہ ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے شبہ فعل شبہ فعل یعنی وہ چیز جو فعل تو نہیں ہے لیکن فعل کے مشابہ ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے جب وہ اس میں فائل ہو یا اس میں مفعول ہو یا اس میں تفضیل ہو یا صفت مشبہ ہو یا مصدر ہو تو ان پانچ میں سے اگر کوئی ایک چیز ہوتی ہے خبر مثال کے طور پر زید قائم فلمسجدی اب یہ پورا جملہ ہے ہی ترقیبے سے کریں گے کہ زید مفتدہ ہے اور قائم خبر ہے ہم ڈائریک اس کو ابھی خبر نہیں بولیں گے ہم کہیں گے قائم شبہ فعل ہے فعل تو نہیں ہے فعل ہے قاما یقوم یہ قائم اس میں فائل ہے اس میں فائل ہے تو پھر اس میں یہ تو اب یہ یہ شبہ فعل ہے اور آگے فی حرف جر المسجدی اس کا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا قائم شبہ فعل کے کیونکہ متعلقات جو ہوتے ہیں وہ یا تو فعل کے ہوتے ہیں یا شبہ فعل کے ہوتے ہیں یعنی کوئی فعل جیسی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اب جیسے کوئی سرپرست ہوتا ہے تو وہ ماباب ہوتے ہیں لیکن اگر ماباب نہ ہو تو ماباب جیسا کوئی ہو کوئی چاچا ہو کوئی خالہ ہو کوئی پھوپی ہو تو وہ پھر سرپرست بن جاتے ہیں تو ایسے ہی فعل کا متعلق ہوتا ہے لیکن اگر ایک چیز فعل نہیں ہے لیکن فعل کے جیسی ہے تو اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اب وہ فعل کے جیسی کیسے ہیں مثال کے طور پر قامہ فی المسجدی کا مطلب ہے قامہ زیدن فی المسجدی قامہ فعل ہے تو زید مسجد میں کھڑا ہو گیا اس کا مطلب ہے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے مسجد کے اندر وہ کھڑا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے اور زیدن قائمن فی المسجدی کا مطلب ہے زید مسجد میں کھڑا ہے ایک تو ان دونوں کے مطلب میں فرق ہے لیکن یہاں شبہ فعل جو ہے وہ فعل کی مشابہت کیسے ہے کہ جیسے مسجد کے اندر کھڑا ہو گیا اب مسجد کے اندر کا کھڑا ہونا سے ایک تعلق ہے ایسے ہی مسجد کے اندر قائمن یعنی کھڑا ہے کا بھی ویسا ہی تعلق ہے تو یہاں قاما فی المسجدی قائمن فی المسجدی تو قائمن کے اندر کھڑا ہونے کا جو عمل ہے وہ جس طریقے سے فعل میں ہوتا ہے اور اس عمل کے متعلقات ہوتے ہیں ایسے ہی قائمن کے اندر بھی قیام کا جو عمل ہے اس کے بھی متعلقات ممکن ہیں اور اسی وجہ سے اس کو شبہ فعل کہتے ہیں تو جملے کے اندر فعل کے بھی متعلقات ہوتے ہیں شبہ فعل کے بھی متعلقات ہوتے ہیں یہ ساری جزیات ہوتی ہیں ان کو ملا کر پھر ہم ایک جملہ بناتے ہیں تو الحمدللہ اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ترقیب کیسے کرتے ہیں اور ترقیب کا ایک اچھا خاصا خاکہ ہمارے سامنے آ گیا اب بات آتی ہے مشک کی مشک اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ترقیب کو دوبارہ بھول جائیں گے آپ بھول جائیں گے مبتدہ خبر کیا ہوتا ہے آپ فراموش کر دیں گے فعل اور فائل کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن سے نکل جائے گا کہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ فعلیہ خبریہ وغیرہ کیسے ہوتے کیا ہوتے ہیں مشک آپ کو کرنی ہے اب کیسے کرنی ہے میں الحمدللہ نیت کر کے بیٹھا ہوں کہ یہاں پر عربی جو سیکھوں گا وہ دوسروں کو سکھاؤں گا تو سیکھنے اور سکھانے کے اس مبارک عمل کے نتیجے میں انشاءاللہ اب اس ویڈیو کے زمن میں آئندہ جو چھوٹی چھوٹی میں ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کروں گا اس میں ایک ایک جملہ کر کے ترکیب کرتا جاؤں گا آپ اس ترکیب کو دھیان سے سنتے جائیں روزانہ روزانہ سونے سے پہلے یا دن میں جب بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہو میری ویڈیو کھول لیں اور اس میں اس ایک جملے کی ترکیب روزانہ سنتے جائیں اس کو اپنی زبان سے دھوراتے جائیں مشک انشاءاللہ ہوتی جائے گی جب میں دیکھوں گا کہ ہر طرح کے مشہور مشہور جملوں کے جو انداز ہیں وہ ہو چکے ہیں پھر ہم انشاءاللہ فہم قرآن کورس پر آئیں گے اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو لیں گے اور اس کی ترکیب کریں گے تو اب آئندہ ویڈیو سے انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر ان کی ترکیب آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا عربی زبان قرآن کریم اور نماز کو اچھی طرح سیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو بندے کے ساتھ واپستہ رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ عربی زبان کو سیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ چینل ان کے لئے مفید ہے تو ان تک اس کو پہنچائیں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی الگ الگ جملوں کی ترکیب کے ساتھ